اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی مکی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے صادق کلاہ کرتے تھے امین کلاہ کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگ امین اور صادق کہا کرتے تھے آپ کی امانتداری پر اور آپ کی دیانتداری پر آپ کی صداقتوں پر آپ کی وفا پر آپ کی وفا شعاری پر اپنے تو اپنے بلکہ کفار مکہ بھی اعتبار کرتے تھے آپ کی ذات پر بھروسہ کیا کرتے تھے آپ پر اپنے آپ کے پاس اپنی امانتیں لاکر رکھوایا کرتے تھے یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ان کے دلوں میں تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس بات کو ماننے کی التیار نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امانت میں خیانت کرنے والے ہوں گے اور آپ جھوڑ بولنے والے ہوں گے کیونکہ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار مکہ نے دیکھی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارتی قافلہ آپ نے شروع کیا میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسباب کی طرف لے کر آنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شہر چھوڑنا پڑا ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا اعلان نہیں کیا جب تک آپ نے یہ نہیں کیا اللہ تعبدو اللہ کہ تم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرنا آپ کی ذات کفار مکہ کی نظر میں معزز تھی مقرب تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ان کے نزدیک مقرب نہیں تھا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ان کے نزدیک اماندار اور فاشعار نہیں تھا